بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ارخ سنہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کیچن بغیر کھوئے کے ہم حلوہ تیار کرنے لگے ہیں جس کے لئے ہم نے تین کلو گاجرے لے لیے ہیں گاجروں کو کر لیا ہے کاش تو اسے آج ملائی اور دودھ ڈال کے حلوہ تیار کریں گے گاجروں میں ہم نے ڈیڑھ گلاس دودھ کا ڈال لینا ہے گاجر کے اندر ڈیڑھ گلاس دودھ ڈال دیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ مکس کرنے کے بعد ان کو پچیس منٹ کے لئے اوپر سے ڈام دیتے ہیں اور ڈام والی آنچ پر ان کو پکنے دیتے ہیں تاکہ گاجریں گل جائیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں گاجریں چیک کر لیتے ہیں گاجریں دیکھیں گل چکی ہیں جو اس کے اندر ہم نے دودھ ڈالا تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے جو انہوں نے پانی چھوڑا تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے تو اس میں آپ ڈالتے ہیں ملائی اب اس طریقے سے گاجروں کے اندر پانی خوشک ہو جائے دودھ خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں ملائی ڈالنی ہے پھیڑ کپ اس میں ملائی ڈالیں گے پھیڑ کپ ملائی ڈال کی اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ملائی والا جو گاجر کا حلوہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے تو آپ بھی ضرور اس طریقے سے بچوں کو بنا کے دیئیں یہ سو رپے کی تین کلو مجھے گاجریں ملی تھی تو میں نے سوچا اس کا حلوہ ہی تیار کیا جائے پہلے جو بھی ہم نے حلوہ تیار کیا تھا وہ تھوڑے دنوں میں ہی ختم ہو چکا ہے تو اب بچوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ ماما جی پھر سے گاجر کا حلوہ بنائیں تو میں نے کہا اس بار ملائی والا حلوہ تیار کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے بون لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ڈالنا ہے ملائی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بون لیے ملائی کے اندر سے بھی تھوڑا تھوڑا گی نکلے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس میں تھوڑا سا گی اور ڈال لینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ بون آ جائے کھانا کھانے والے دو چمچ آپ نے بار کے گی کے ڈال لینا ہے دیسی گی آپ نے لے لینا ہے اس سے حلوہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے گی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بون لیتے ہیں اور پھر اس میں چینی شامل کرتے ہیں گی ڈالنے سے اس میں چمک آ جائے گی تو دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی تو اچھے سے بون لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں گی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بون لیے ہاف کپ اس میں چینی ڈالیں گے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے پہلے چیک کر لینا ہے اور پھر ڈالنا ہے چینی ڈال کے بھی اس کو دس سے پندرہ منٹ تک اچھے طریقے سے بون لیں گے تاکہ جو بھی چینی پانی چھوڑے وہ اچھے سے خشک ہو جائے بون لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں حلوے کو اچھے طریقے سے بون لیے اس نے گی بھی چھوڑ دیے ملائی والا حلوہ بن کے تیار ہو چکے تو اس میں ڈالتے ہیں ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہو آپ وہ ڈالیں میں یہاں پہ بادام ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلا ہوگے چولہ اس کا بند کر دیتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ